ہاں جی نمشتا آج ہمارے لیکچر میں ہم study کرنے والے ہیں start delta starter start delta starter use ہوتا رہی 5 ایچ پی سے لے کر کے 20 ایچ پی کی جو 3 phase induction motor ہوتی ہے اس کے لئے کیوں ہم 5 ایچ پی سے لے کر کے 20 ایچ پی یا 30 ایچ پی یا اس سے جیادہ ایچ پی کی motor کے لئے ہی 이 start delta starter use کرتے رہے ہیں اس سے کم کے لئے کیوں نہیں کرتے اس سے زیادہ کے لئے کیوں durch کیوں کی 5 ایچ پی سے زیادہ کی جو induction motor ہوتی ہے وہ سٹارٹنگ کے سمعے میں اپنی نورمل کرنٹ ریٹنگ کا لگ بک دو سے تین کونہ کرنٹ لیتی ہے اور وہ نورمل کرنٹ لگ بک اگر مانگیہ دس اچھی کی موٹر ہے تو وہ اپنا میکسمن کرنٹ لے سکتے ہیں پندرہ ایمپیر اب پندرہ ایمپیر کا بھی سٹارٹنگ میں تیز ایمپیر یا پیلتالیس ایمپیر کرنٹ ہو لیتی تو اس انیشل کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم سٹارٹنگ کا سٹارٹنگ سیز کرتے ہیں جس میں سٹارٹنگ کے سمعے میں تو کنیکشن رہتے ہیں سٹار میں اور اس کے بعد وہ اوٹمیٹکلی کنوٹ ہو جاتے ہیں دیلٹا میں چھے سے آٹھ سیکنڈ کا سمعہ لگتا ہے سٹار کو دیلٹا میں کنوٹ ہونے کے لیے کیونکہ چھے سے آٹھ سیکنڈ کے اندر موٹر اپنی نورمل سپیڈ کے اوپر آ جاتی ہے تب ہم اس کی کنیکشن سٹار سے اٹھا کرنے کے دیلٹا کرنے کے لیتی تو سٹارٹنگ کا سٹارٹ سٹڈی کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتاؤنا چاہے کہ سٹار کنیکشن کیسے ہوتے ہیں اور دیلٹا کنیکشن کیسے ہوتے ہیں جیسے کہ میں پتا ہے ہر ایک تھری خیلکشن موٹر میں تین مانڈگ ہوتی ہیں ایک، دو، اپنی اور ہر مانڈگ کا ایک سٹارٹنگ سرہ اور ایک انڈگ سرہ ہوتا ہے میں نے یہاں بہت تین مانڈگ بنائی ہے جس میں ہر ایک مانڈگ کا سٹارٹنگ اور انڈگ سرہ کا میں نے نام دیئے تھا اگر میں یوٹو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اور W1 سے جوڑ دوں اور W2 کو U1 سے جوڑ دوں تو بنے کا دلٹا کنیکشن اب ان میں کسی میں بھی ادھر 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 میں تین کنیکشن دے سکتا ہوں جب تک مجھے سٹار اور دلٹا کنیکشن کا پکا نہیں چلے گا میں اس پورے سرکیٹ آئرم کو سٹڈی کر سکتا ہوں اب مجھے آئیڈیا ہو گیا سٹار کنیکشن کیا اور دلٹا کنیکشن کیا ہو گیا اسی کنیکشن کو میں یہاں پر امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہوں یہ میں نے جو تین لائنیں بنائی ہیں اوپر اس کو بولتے ہیں 3 phase bus park جو پرانے کلرپورٹ ہوتے ہیں red, yellow, blue اب جو نیا کلرپورٹ آگیا ہوا ہے brown, black and gray 3 phase نہاں سے نگالے سکسے پہلے جاتے ہیں فیوزز میں اس کے بعد نکل کر کے جائیں گے DPIC MCB DPIC کا مطلب ہے triple pole iron clad MCB وہاں سے نکل کر کے ایک کنیکشن آئے ہیں MPCB MPCB کا مطلب ہے motor protection circuit breaker اس کے بعد 3 phase induction motor 3 phase induction motor کو انہیں ارتھ کر دیا ہے تاکہ کرنٹ نہ لگے MPCB کو ہم ہمیشہ موٹر سے پہلے لگاتے ہیں کیونکہ نام ہی اس کا motor protection circuit breaker اگر motor میں abnormal current کوئی بھی short circuit current کوئی بھی کوئی بھی فالٹی کنڈیشن ہوتی ہے تو MPCB trip ہو جائے گا اور motor چلے گی ہی старرru صحت مین مین من 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 جو ہمیشہ لگا رہے گا اور سٹار کنکٹر لگے گا چھ سے لیکر کے آٹھ سیکنڈ کے سمجھے میں جیسے ہی چھ سے آٹھ سیکنڈ ہوں گے موٹر اپنی فول سپیڈ کے اوپر آ جائے گی تو یہاں سے کنکشن ہٹ کر کے دلٹا میں لگے 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 یعنی کی سٹار کنکشن کے سمجھے میں ہمارے کنکٹر لگے گے K1 اور K2 اور دلٹا کنکشن کے سمجھے میں ہمارے لگے گے K1 اور K2 K2 بڑھ جائے تو یہ تو سرکٹ ڈائیگرام ہم نے بنایا ہے یہ والے سرکٹ ڈائیگرام کو بولتے ہیں پاور سرکٹ ڈائیگرام یہاں سے نکل کر کے MPCB MPCB سے نکل کر کے 3 phase reduction موٹر کے 3 terminals میں U1, V1 اور W1 پھر یہاں سے 3 phase نکلے موٹر کے U2, V2 اور W2 میں نے نکال کر کے ڈال دیئے ہیں K2 کے نیچے والے پوائنٹس پر اب بات آتی ہے کہ star connection بنانا ہے کیونکہ میں بول رہا ہوں K2 جو ہے star ہے star بنائے گا تو K2 star بنانے کے لئے مجھے کیا کرنا بڑھتا ہے U2, V2 اور W2 کو short کر دینا مدد ہے تو اگر میں جہاں سے دیکھتا ہوں یہ والی وٹا U2 ہے یہ والی V2 ہے اور یہ والی W2 ہے اگر اس کونٹیکٹر کو میں دباؤں manually تو یہاں سے U2 یہاں سے V2 یہاں سے W2 ہی نکلنے والا ہے تو میں نے ان تینوں کو short کر دیا جیسے short کیا تو دیکھو دھیان سے یہ جو ہے یہی بن گیا star بن گیا اور باقی جو تین تھی U1, V1 اور W1 U1, V1, W1 تین کو میں نے دین پیس دینا تو یہ بن گیا میرا star connection جو رہے گا چھے سیکنڈ کے یا آٹھ سیکنڈ کے چھے سے آٹھ سیکنڈ میں جب موٹر اپنے full speed کے اوپر آ جائے گی تو ہم اس کو ہٹا کر کے delta لگانے والے ہیں اب ڈیٹا کے سلک دبات اس کے آئے گا اگر میں جہاں سے دیکھوں تو U1 ہی ہے یہ والی وائر پوری یہ U1 وائر میں نے اٹھا کر کے K3 کے پہلے ترمیل میں ڈال دی V1 وائر جو پوری ہے اٹھا کر کے میں نے K3 کے دوسری ترمیل میں ڈال دی اور W1 وائر میں نے اٹھا کر کے K3 کے تیسری ترمیل میں ڈال دی تو اب اگر میں جہاں سے دیکھوں اس contactor یعنی کہ U1 V1 و W1 ہی تیم تارے ہیں جو نکلنے والی اور ان طور کے نام میں پہلے ہی دیکھوں U2 V2 و اب اگر جہاں سے دیکھیں تو delta بنانے کے لئے مجھے U1 V1 و W1 U2 V2 و W2 کی ہی آسکتا ہے U1 V1 و U2 V2 و W2 یعنی ایسے اٹھا کر کے تاروں کو جوڑ دیں گے تو اس کو ڈھا کرنے کے جوڑ دیا V1 V2 و و نکل کر کے جائے گی W1 V2 نکل کر کے گئی W1 کے پاس اور W2 و و نکل کر کے جائے U1 کے پاس تو اگر ہم دیکھیں گے ہمارا delta connection کے correction ہو گئے یعنی 6-8 second کے سمیے پہلے star رہے گا اور اس کے بعد delta connection ہو جائے گا اور delta کے اوپر رہے گا یہ ہوتا ہے power circuit آئے گا اگر مجھے manually check کرنا ہے کہ میرے power connection صحیح ہے یا نہیں ہے میرا power circuit diagram صحیح ہے یا نہیں تو میں کیا کروں گا manually 2 screw driver رہوں گا main contactor کو دباؤں گا star contactor کو جیسے ہی ان کو میں نے دبایا موٹر رن ہونے لگے گی جیسے ہی 6 سے 8 second ہوں گے میں نے main کو دبای ہی رہنے دینا star والا contactor اور delta دباؤں گا جیسے میں delta دباؤں گا تو موٹر delta کے اوپر چلنے لگ جائے گی اس سے مجھے پتہ سل جائے گا کی میرا power circuit diagram تو ok now اب میں ایسے ہی پکٹ کر دھوڑی نہ مجھے چاہیے کس کا control circuit diagram بنائے کسی diagram بنائے کیا کیا اللہ کسے گھر لی اور وہاں پر control circuit diagram بنائے جیسے کی ایک phase میں نے لیا کوئی بھی red yellow blue brown black grey تینوں میں سے کوئی بھی ایک phase بھائیا اس کے بعد میں amortency switch then off push button اس کے بعد میں on push button یہ standard ہے اسی standard کوئی پھولو کرتے ہیں جیسے ہی میں on push button دباؤں گا phase یہاں سے نگل کر ہی چلا جائے گا K1 contactor A1 terminal A2 کو نیچے سن نیٹر میں جائے گی اور جیسے ہی اس کو میں نے دبایا K1 کے A1 میں بیس سے آگیا into conductor میں بھی تو K1 contactor لگ گیا جیسے K1 کی A1 ریٹو سپلائی ملی بھی K1 کی coil actuate ہو گئی اور اس کے انتر کے contacts نے اپنی positions change کرتے ہیں یہ جیتنے بھی ان و contact ہے یہ close ہو جائیں جیسے یہ close ہو ہو کنٹیکٹ ہے یہ بھی تو اسی کا contact ہے یہ بھی close ہو جائے گا اس contact کو ہم بھولتے ہیں let's جیسے یہ close ہوا push button کو چھوڑ دیں گے اب ہمارا circuit ایسے venting ہو جائے means پھر اس کو continuously ملتا ہے اب اگر مجھے یہ بنج کرنا ہے تو میں اس کو دبا سکتا ہوں اس ہمارا k1 contact لگا ہوا ہے let's continue ہے اور میرا phase یہاں سے بھر کرا ہے clear اب جیسے کہ میں نے بولا سکار connection بنانے کے لئے k1 اور k2 کا لگنا آور شکر ہے تو کیا کیا جیسے phase یہاں سے اُتر کے یہاں پر آرہا ہے تو یہی ہی میں نے اُتھایا اور دے دیا k2 contactor k2 k2 contactor کے a1 میں دے دیا a2 کو neuter پر میرا star ہی اور یہی سے ایک phase اُتھایا timer کو دے دیا timer کے a1 a2 pے a1 pے pے a2 k2 k2 pے 6 second کا time میں نے اس میں بڑھ دیا جیسے ہی 6 second ہوں گے timer کا یہ contact nc یہ open ہو جائے گا یہ open ہو گیا تو k2 supply ڈھ جائے گی اور یہاں پر k2 لگ گیا تھا جسے star connection بنا تھا یہ open ہو جائے جیسے ہی open ہوگا t1 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 close جائے t1 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 میں چلا جائے گا اور k3 کو total مل گی تو یہ والا contact میرا لگ جائے main already لگا تھا اب k3 بھی لگتے تو motor intent time میں چلے لگتے t1 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 یعنی کی k2 کی coil ھائل 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 ای سو کھو اگر غلطی س ھائمر کے contact خراب ہو جائے یہ سمیں آنے پر open ne ہو تو کیا ہوگا phase shorter سکھ ہو جائیں گے star کے سمیں میں Hi data connection لگنے کی کوشش کریں گے وہ ہمیں ہٹانا تو انہیں کیا k2 کے 6 سیکنڈ ہوں گے یہ ہٹے نہ ہٹے پرنکو یہ ہٹ جائے گا یہ ہٹ گیا تو کیٹو کو سپلائی گایا ہو جائے گی اور جب کیٹو کو سپلائی گایا ہو گئی تو یہ جو اس پر اوپن ہو رکھا تھا جب تک کیٹو لگا ہوا ہے یہ اوپن تھا اور جیسے ہٹ گیا تو یہ کروز ہو جائے گا پھر سے کروز ہوا سپلائی یہاں سے مینٹین ہوگی اسی پرکار جب کیٹو نہیں لگے گا تو یہ والا کونٹیکٹو کو لگے گا یعنی کہ کیٹو لگے گا تو یہ اوپن پھر لگے گا تو یہ اوپن ایک سمیہ میں سپلائی آتا ہے یہ ہی رہے گیا یہ ہی رہے گیا آپس میں نہیں آتا کہ دونوں کو اکتم سپلائی نہیں آتا اور جب دونوں کو سپلائی نہیں آتا تو میرا سرکیٹ بلکل سیلے گا یہ ہی ہے کٹرل سکیٹ آئے گا اس کو اگر بند کرنا ہے یا تو میں اوہ کچھ بٹن دبا دوں یا ایمرجنسی کچھ بٹن دبا دیں تو فریفینٹ الکشر موٹر جو سٹارٹ ایلٹ اگوں پر رہن ہو گئی ہو وہ بند ہو گئی دنیا باڑ